ایسی ہے دنگی امی کی کہنے پر میں نے تو منا کر دیتے ہیں کوئی بھی بہانہ بنا دیتے ہیں امی کی بات کے پتھر پر لگی رہتی ہے اور آج سے پہلے تم نے کتنی باتیں مانی ہیں ان کے جو یہ بات حرفیں آخر ہو گئی تھی فراد 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 کیا ہوا بیٹا اتنی رات کو باہر کہاں جا رہے ہو تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہیں اس وقت کہاں ہونا چاہیتا وفا کو اکیلہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو وہ وہ بھومی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو کے سریس کنڈیشن میں پیشانہ بہت ضروری ہے تھیرو کونسا دوست فراد خورم کے علاوہ تو تمہارا کوئی دوست نہیں بتاؤ کہ جو میں سوچ رہی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں رک کیوں گئے میں سر کی قسم کھاؤ نہیں پلیس مجھے مجھے جانتے چھے فراد فراد بات تو سنو فراد بتاؤ تو مجھے 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 ایک اے 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 دیرن اے ہی اے اور آ کیا اہت زیادہ گبرات ہو رہی ہے ریوہ ابتہ نہیں وفا نے وہاں جا کر کیا تماشا کیا ہوگا یہ مجھے تو فرہاد بھائی پر ترس آرہا کیونکہ زبردستی کے مسلک کی ہوئی چیزیں کبھی کسی انسان کو خوشی نہیں دے سکتی میں تو بس دعا ہی کرسکتے ہیں بچے خدا وفا کو عقل دے اور وہ اس رشتے کو پورے خلوص نیت سے نبھائے فراد جیسا ہیرہ لڑکا اس سے کہیں نہیں ملے گا نہیں وفا جی مجھے آپ پورا بھروسہ ہے مجھے یہ پتا ہے کہ آپ میرا بھروسہ کبھی نہیں توڑنے کی اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ صرف و صرف میری ہیں مجھے یہ پتا ہے 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 پرات وفا نہیں اٹھی ابھی تک چی اٹھ گئی ہے اٹھ گئی ہے تو کمرے سے باہر کیوں نہیں آئی وہ 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 اگمی وہ اصل میں میں وہ کیا آخر ہوا کیا ہے راز سے میں دیکھ رہی ہوں تم پریشان ہو کمرہ بھی تمہارا بکھرا ہوا ہے تم کچھ بتاؤ گے کے نہیں نہیں تم کچھ نہیں بتاؤ گے کیونکہ تم تو زن مرید بن چکے وفا جی کے میں خود دیکھتی ہوں جا کے وفا کو وفا وفا وہ وہ گھر پہ تھا کیا کیا کہہ رہا ہے تم گھر پہ نہیں ہے وہ کہاں ہے وہ 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 ایک ضروری کام یاد آگیا تھا وفا جی کو فراد تم کیا کہلے ہو کل تمہاری شادی ہوئی ہے اور شادی کی پہلی صبح تمہاری بیوی گھر سے گائب ہے اور تم ہاتھ پہ ہاتھ دھریا کے بیٹھے ہو شرم نام کی کوئی چیز ہے یہ وہ بھی بیٹ ڈالی ہے وفا جی کے نام پر کہاں گئی ہے وہ جی لوں چرائے پیو سات سا لوگ ہیں وفا ہماری دوستی کو میں نے تجھے کبھی اتنا پریشانی دیکھا جتنا تو آج لگ رہی ہے ایک ٹائم پہ دس ہی ٹیم کارڈ اپنی جیب پہ رکھنے والی لڑکی آج خالی ہاتھ پڑی ہے مجھے دیکھ تین شادیاں فلاپ ہو چکے ہیں میرے مگر میں اپنی لائف میں آج بھی سجل رہا چا بتاؤ یاد انسان خطرناک راستوں سے گزر کے یہاں آئے ہو تو اس میں کسور بھی تمہارے یہ بہن پھر جب تونے اس جفر سے طلاق لے لی تھی تو کیا ضرورت تھی یہ ڈرکسٹی والا ابرامہ کرنے کی بم پھوڑ دیتی گھر والوں کے سامنے کہہ دیتی کہ تونے ہی نہیں بلکہ فراد نے تجھے دلاق دی کم سے کم اس مصیبت میں تو نہ بھستی تھی تو اور کیا کرتی میرے سب نے چھوڑ دیا اب با انچورنس کے پیسے کھا گیا اور تو اور مجھے دھمکیاں دیں کہ اگر میں نے رکسٹی کے لیے ہاں نہیں کی تو پولیس کو انچورنس کے بارے میں سب 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 بتا کے مجھے اندر کرا دے گا بس اسی وجہ سے ہاں کرنی پڑی اس عذاب کو گلے لگانا پڑا وہ کہتے ہیں نا برے وقت میں ایک جوٹا سے کئی کام آتا ہے اور تمہیں پتے ہیں پراد تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر میں اسے کہوں گی نا میری خاطر آگ کے دریاں میں کچھ جائے پلٹ کے سوال بھی نہیں کرے گا کچھ جائے گا یو منٹ اسے گدہ ہے کیونکہ وہیں اتنا بچار اور شریف ہو سکتا ہے لیکن اس کی ماں بہت چند ہے زیادہ دن مجھے اس گھر میں ہی ٹکنے دے گی اسی لئے میں اپنا انتظام خود کرنا چاہتے ہیں تو کیا سوچے تونے پھر کیا کرے گی ہے کیا مطلب میں تو تمہارے پاس آئی اس لئے ہوں تم نکھال ہوگی نا میرے مسئلے کا حل میں میں کیا کر شکتی ہوں کر لوگا اتنے دوست ہیں تمہارے اتنے کونٹیکس ہیں کہیں کہکے نوکری لگوا تو میری آرام سے مل جائے گی اچھی خاصی زہینوں اچھا چل کر تین کچھ دے لیم پریشان مت ہو اور تجھے کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہونا بلہ جھجک میرے پاس آجیں پریشان ہوں پریشان ہوں ہائے تمہیں تو سچ میں میرے مسئلے ہل کرتی ہے تھانکی اچھا چلے اب زیادہ سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے وفا وفا نہیں سہر وفا سہر ہے میرا پورا نام اپنے نام کے ایک حصے سے تو دنیا کو جھوٹ پڑکے بہت بے حق بنا چکی ہو اب اپنے نام کے دوسرے حصے یعنی سہر سے اپنے قسمت ازماؤں موسیقی ایسے نہ دیکھو نظر لکھ جائی Well, I'm really glad کہ تمہیں ساتھ پریکفرس کے لئے آئے ایک بار بطا ہوا تمہیں میرا ساتھ بہت اچھا لگتا ہے تو کیا وفا کو بھی اتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے ساتھ چھوٹنے پر جتنی کہ جتنی کہ تمہیں ہوئی تھی کیا اس نے واقعی مجھ سے جھوٹی محبت کی تھی شیزا ٹیم نی یار میرسا کسی کی بتب میزی یا جھوٹ سہمیں گھبرانا نہیں چاہیے وہ لوگ تو صرف اپنا تعرف کرواتے ہیں سمجھداری اسی میں ہے کہ انہیں پہچان کر آگے بڑھ جائے اور ایک بات کہوں دل کی بات صاف صاف کہہ دینی چاہیے رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کیسے آگے بڑھوں یار مجھے مجھے کوئی راستہ ہی نہیں دکھا نہیں دے جا زندگی سفر منزل نہیں اور اسی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں تم بس سامنے دیکھو راستے اپنے آپ بنتے چلے جائیں گے میرا سفر ہی اتنا خطرناک ہے شزا نا جانے آگے کی منزل کتنی خوفناک ہوگی ہے اینیوئیس کچھ آرڈر کرتے ہیں بھوک لگ رہی ہے میرا ویٹا ہاں یہاں رکھ تو کہاں ہے وفا نظر نہیں آرہی گھر پر ہوگی تو نظر آئے گی نا وہ تو ہماری نظروں میں دھول چونکتی پھر رہی ہے کیا کہہ رہی ہے سمینہ کہاں ہیں وفا ارے ہمیں کیا پتہ کہاں گئی زمین نگل گئی یا آسمان جس لڑکی کو اپنی ماں باپ کی عزت کا پاس نہیں وہ شوہر کی عزت کا کیا پاس رکھے گی دیکھو نقیزہ کان کھول کے سننو میری بات کل کلہ کو اگر کچھ ہو گیا نا تو میرا بیٹا جواب دینی ہوگا جو لڑکیاں بے باپ ہوتی ہیں نا ان کے جواب دے یا تو ان کے ماں باپ ہوتے ہیں یا وہ خود فرحاد تمہیں تو بتا کر گئی ہوگی کہاں گئی ہے وفا نہیں 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 خالا ہاں وہ وفا جی بتائی تھی کہ انہیں اپنی کسی پرانی دوست سے ملنے کے لیے جانا ہے میں نے منع کیا لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی نافیسہ اگر تمہاری بیٹی کے یہی لچن رہے تو پھر اس کا اس گھر میں گزارا بہت مشکل ہو جائے میں نہیں رکھ سکوں گی سی لو آ گئی تمہاری ماں رانی کہاں تھی تم پوچھ رہی ہوں میں تم سے کچھ کس سے ملنے گئی تھی جہاں نم میں گئی تھی میں مسئلہ کیا آپ سپتے ہیں مسئلہ کیا آپ سپتے ہیں کیوں ہر وقت آپ لوگ میرے بیچے کھنجائے لے کے پڑے رہتے ہیں پہلے میرے باپ وہ میرے خلاف کر کے مجھے اس گھر سے رکھ سکتے ہیں اب کیا مجھے کبر کو تار کے دم لیں گی تم صرف اس گھر کی عزت نہیں تھی وفا اب اس گھر کی بھی عزت ہو فرہاد کی بھی عزت ہو تم اب تم اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر اپنے باپ کے گھر میں بھی قدم نہیں رکھ سکتی مجھے شوہر بھی نہیں اس جہنم میں جانے کا جہاں ہر وقت صرف اور صرف خودگرضی کی آگ جلتی ہو بلکہ مزہ تو تب آئے گا جب آپ کی یہ بیٹی بھی اس گھر میں اس خودگرضی کی آگ میں جلے گی یہ میرے دل سے میرے دل سے نکلیوی آر ہے اور ہاں ایک بات اور آپ ہوتی کون ہے میرے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والی پہلے اپنے شوہر کے گھر میں آپ نے میرا جینہ حرام کر کے رکھا تب کیا میرے شوہر کے گھر میں بھی وہی کریں گی میں سیاہ کروں یا سفید میں جانوں میرا شوہر جانے آپ کی یہ دخل اندازیاں میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی خبردار جو آپ میرے گھر کے معاملات میں بولی بڑی خوبصورتی سے تم رشتوں کو اپنی ڈھال بنا کے سامنے لے آتی مارے صبر کا امتحان لینا بند کرو وفا میں آپ کے سبر کا امتحان لے رہی ہوں ارے میں تو زندگی بنانا چاہتی تھی آپ کی اپنی ہم سب کی لیکن نہیں آپ نے تو میری زندگی کو پت سے پتر بنا دیا لیکن اب بس میں آپ کی دہلیز چھوڑ چکی ہوں آپ میری دہلیز چھوڑ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وفا تمہیں سے بات کرو خوش میں تو ہو تم ارے ماں ہے تمہاری نہیں ہے یہ میری ماں آپ جانتی نہیں اپنی بہن کو شہد بن کے زہر چٹاتے ہیں خود کو مظلوم ثابت کر کے دوسروں کو ظالم بناتی ہیں اور تم کیا یہاں کھڑے ہو کے سب کی باتیں سن رہے ہو بہت شوق ہے عورتوں کی باتیں سننے کا کمرے میں آؤ فورا موسیقی فرحال موسیقی موسیقی ایک پرسنل سوال پوچھن تم سے پوچھو سوچ لو سوال اتنا مشکل نہیں ہے جتنا جواب دینا ہو اب تو میری زندگی میں ایک ہی مشکل ہے اور وہ ہی زندگی خیر تم پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتی کیا واقعی تمہارے دل میں وفا کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا جگہ تو میں تب ہی توں جب دل میں نے اختیار لکھا ایسے انسان کو دل مت دینا نوزن سو سے صرف دل سے کھیلنے کی عادت صحیح کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہو جاؤں گا بس کچھ بک چاہیے مجھا آہ you're right پتا نہیں کیا جو مو میں آپ میں بھولتی رہتی ہوں اندل چلا پھر کبھی okay you're lost شکریہ there was a point موسیقی یکی کرنی یکی جو بردئ ree ساتھ میں بھانے والے یوں مرنے کی باتیں کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے اگر اچھا نہیں لگتا تو ہاتھ آگے پڑھائیے موسیقی موسیقی بفا جی بفا جی بفا جی کھانا رکھا ہوا ہے کھالی جو بنا ٹھنڈا ہو جائے گا آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پلیز کھانا کھالی جو کیوں کرتے ہو محبت مجھ سے مجھ سے اتنا زلیل ہونے کے باوجود بھی تمہیں ہمت کہاں سے آ جاتی ہے پتہ نہیں کیوں ہو تم ایسے کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اینا کسی مطلب کے لیکن بفا صرف اپنے مطلب سے محبت کرتی ہے یاد رکھنا یہ بات جے کیا کر رہے ہیں آپ پھون چاہیے ایک ضروری کال کرنی ہے دو جے کھانا تو کھالیں ڈھنڈا ہو جائے گا کھالوں گی ابھی مجھے پڑی پرائیویسی چاہیے اسے چلو جاؤ یہاں سے کس سے کس سے بات کرنی ہے آپ کو میسم سے اور شنو دروازہ نوکیے بغیر اندر مد آنا حالا اوچھیں تو قیدنا سو گئی ہوں چلو چاہو چاہو کچھ کھانے کو تو نصیب ہوا اور نہ تو بات دیں نصیب ہوتی ہیں اس کرنے مستفر آم بات بافا ہاں بافا کیوں فون کیا تم نے مجھے ملنا چاہتی ہوں تم سے یہ جاننے کے پاوجود بھی کہ اب ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے اور تم سوچتی ہو کہ میں تم سے ملوں گا شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تمہاری آئندہ فون مت کرنا مجھے سنا تمہیں ملنا تو تمہیں پڑے گا اس ساتھ جاننے کے لئے جو تم جاننا چاہتے تھے ورنہ زندگی بھر اس پشتاوے کی آگ میں جلتے رہو گے کہ کاش وفا کو ایک آخری موقع دیتیا ہوتا اب میں اپنی زندگی میں سے ایک نمہ بھی تمہارے نام نہیں کرنا چاہتا آنا تو تمہیں پڑے گا اور ضرور آوگے کیونکہ انسان تو بدل سکتا ہے لیکن اس کا دل نہیں اپنے اس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے ضرور آوگے میں نہیں آونا نہیں آونا سنا تمہیں انتظار کروں گی میں تمہارا اسی ریسٹوران میں جہاں ہم پہلی دفعہ ملیتے ہیں بھائی میسو بھائی کتنا چیخت ہے دوبا ملے تم کل جا رہی ہو امی آپ آئیے میں ساکتا ہے خبردار خبردار جو تم بیچ پہ مولے مجھے اس سے پوچھنے دو ذرا بتا کون ہے یہ میسو تمہیں شرم نہیں آ رہی شوہر کے ہوتے میں اتنی رات کو کسی غین مر سے بات کر رہی ہو امی میں کہہ رہو نا اب میری بات بس میں اپنے گھر میں بے غیرتی برداشت نہیں کروں گی وفا کان کھول کے سن لو یہ جو میرا للو بیٹا نا اس کو تم اپنی انگلیوں پر نچا سکتی ہو لیکن مجھے نہیں آج سے جو تمہیں یہ کہے گا تمہیں وہی کرنا ہے کیا کس حق سے یہ جو بیٹا کھڑا ہے رہا یہاں آپ کا یہ مجھے طلاق دے چکا ہے پوچھیں اسے اس کے نہ تو اب میں اس کے کسی بھی حکم کی پابند ہوں اور نہ یہ میرا شہر چلا آپ نے شرم بغیرت تمہیں شرم نہیں آ رہی اتنی بڑی بات مجھے کہتے ہوئی کس بات کی شرم اس نے اپنے پورے ہوش و آواز میں مجھے طلاق دیے اپنی مرضی سے بتاؤ تمہاری مرضی شامل نہیں تھی کیا بتاؤ نا فراد فراد یہ کیا کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے یہ اپنی آپ میری پاس سننے سچ سننا ہے مجھے بولو بولو بتاؤ یہ جو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے کہی ایسے بھوٹو ٹھیک 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 کہہ رہی ہے میں میں نے طلاق دی چکا فراد یہ کیا کہہ رہا تم ہاں یا میری اللہ مجھے مجھے شام آ رہی ہے اپنی تربیت سے اپنے بیٹے میں اپنے بیٹے میں تمہارا زمین نہیں کابا ایک طلاق کیا اپنے لڑکی کو اس گھر میں لاتے رہے اللہ کا عزاب آئے گا تم دولوں پر عزاب اتنا مڑا گناہ کیا ہے تم نے کیا میری اللہ میں تو اپنے سے نظر ہی نہیں ملا پاؤں گی شام آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کے سرے آلہ زدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں بھی زیادہ ٹائم اس گھر میں نہیں ٹکنے والی دو چار ہفٹوں میں چلے جاؤں گی جیسے کوئی نوکری میں لے گی جا تو چار ہفٹے میں تمہیں اس گھر میں چلو نکلو یہاں تم یہاں کیا رخو گے لکھنے simplement آلہ احتاج کیا بات ہے میسو آہ بھابی آہ آپ اگر کوئی کام ہوتا تو آپ مجھے دعا دیتے ہیں بلکہ بلا لیا ہوتا مجھے بیٹھو میں ادھر بیٹھو میں جو بات میں تم سے کرنے والی اسے غوش سے سننا بھی اور غور کرنا بھی کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں ماضی میں اپنے حال کو ڈھوننے کی کوشش مت کرو تمہارا رستہ تمہاری منزل صاف ہے پھر تم آگے بڑھنے سے کیوں ڈہ رہے ہو میں سمجھا لیں دیکھو میسو ممی تمہاری وجہ سے بہت پریشن ہوگی نہ وقت پہ کھانا کھاتی ہیں نہ دوائی لیتی ہیں بس تمہاری فکر میں لگی جانتے ہو میسو ہمارے دکھ سے کئی زیادہ دکھ اس ماں کو ہوتا ہے جس کا بچہ اس کے سامنے درمتا ہے اگر تم خوش نہیں رہو گے تو ممی کیسے خوش رہیں گے اس گھر کی خوشیوں کو واپس لانے کا بس اب ایک ہی حل ہے جس کے لیے تمہاری رضا مندی بہت سر ہوئی ہے کیسا ہن بھابی اپنے دل میں اپنی زندگی میں شیزا کو جگھنے شادی کرنے شیزا سے ممی کی بھی یہی مرضی ایسا نہ کریں بخو جیب ہاتھ تو سن میں اس سے نہیں تھیں ہمیں بخو جیب دیکھیں میں نہیں کریں بخو جیب میری بخو جیب میری بات تو سنیں تھی رات کو اکیلے آپ کہاں جائیں گی جیس میری بات تو سنیں بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے تم اتنا زلین ہونے کے بات کون رکھنا چاہتا ہے تمہارے گھر میں اے بخو جی وہ تو اپنی غصے میں تھی تب ہی انہوں نے بول دیا میں سمجھاؤں گا سوپا تک وہ مان جائیں گی لیکن آپ تو اپنا غصہ دھوپ دیں آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں میری بات تو سمجھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں میری بات چھلو فراب تم نے نے میری لیے بہت کر دیا اور جتنا بھی کیا نا اس کے لئے میں شکر کزار ہوں تمہاری لیکن اب تمہارے گھر میں نہیں رہ سکتی اور یہ تو پہلے سے ڈیسائیڈ تھا کہ ایک نایک دن جانا ہی مجھو تمہارے گھر سے ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آج رات کی بات آپ کو بتا ہے نا شہر کے ہرات کتنے برے ہیں صرف آج رات کے لیے کہہ رہا ہوں کل صبح جہاں بولیں گی میں خود چھوڑ کر آؤں گا ایک رات تو کیا میں تمہارے کا ایک لمحہ بھی نہیں رکھ سکتی اب بھائی جوک ہے بھائی بری پلیز بات تو سنے بھائی بھائی چلو پکڑو اسے ایک مین بس چلو بھائی میں آبیس واپس دو مجھے موسیقی میسم کے ساتھ اچھا نہیں ہے جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے مرضی سے ہوا ہم تو کل بھی بیبست ہیں اور آج بھی بیبست ہیں اچھا برا وقت بتا کر نہیں آتا ست اور ایسے وقت میں ہی اپنے اپنوں کے کام آتی میں نے آج بات کی تھی میسم سے شزا کے لئے اچھا تو پھر کیا کہا اس طرح چھپ دو تو جواب نہیں دو کیا ہو گیا تم لوگوں کو کل جن کو ہماری وجہ سے اتنی ظلت اٹھانی پڑی کیا وہ دوبارہ ہم پر بھروسہ کریں اپنی بیٹی کو اندھے پوئے میں دھکی لیں گے بتاو اگر میسم مان جائے تو شزا بھی ضرور مان جائے گی اور مجھے یقین ہے کہ میسم مان جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر مناؤ اپنے دیور کو ہم بھی تو دیکھیں نا کتنے فرما بردار ہیں چلے چائے بھی بہت اچھا کیا تو یہاں پر آگئی مناؤ نجانی کتنے دن اسے ضیعت میں گزارنا پڑتے اب تو بس اپنے مقصد کے لئے جینا ہے شاہز ان سب کو دکھانا ہے کہ اپنی قسمت سے لڑکے آپ اپنی خواہشات حاصل کر سکتے میسم سے محبت کی کھیل میں تو تو ناکام ہو گئی اب سوچیں آگے کیا کرے گی عجاشی بری زندگی کیسے گزارے گی تو میں نے میسم کو ہارا ہے اس کی محبت کو نہیں وہ آج بھی مجھ سے اسی شدت سے محبت کرتا ہے جیسے کل کیا کرتا تھا اسی لئے کل ملنے کے لئے راضی ہو گئے ہم اس سے آپ ہی رہے what seriously اب دیکھنا ایک کیسے میسم کی محبت کو کیش کروں شزا کو اس کی زندگی سے نکال باہر پھینکوں گی اور خود اس کی زندگی میں شامل کو چاہوں گی سوچ لے وفا بہت خطرناک کھل کھلنے جا رہی ہے تم ارے خطروں سے گزر کے ہی تو وفا نے چینہ سیکھا پہلے غربت سے پھر محبت سے اب تو حساب چکانے کی باری ہے تم دیکھنا ہو میں میسم سے اپنی ہر بیزتی کا حساب پڑھ گئی جیسے اس نے میری محبت کو رسوہ کیا تھا ایسے ہی میں اسے دنیا کے سامنے رسوہ ہوتے گئی مطلب تو یہ سب صرف میسم سے بدلہ لینے کے لئے کر رہی ہے ہم وفا ایک بار جس سے چوٹ کھا لے نا اس کا مرحبتہ کس طبار نہیں کرتا موسیقی